سچن تندولکر کے بیٹے ارجن تندولکر کا آئی پی ال میں دیبیو انڈیا کے عظیم بیٹر سچن تندولکر کے بیٹے ارجن تندولکر نے انڈین پریمیر لیگ آئی پی ال میں اپنا دیبیو کیا ارجن تندولکر نے اتوار کے روز ممبئی کے وانکھیڈے سٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کے لیے کوئی کتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا ارجن تندولکر نے اپنے پروفیشنل کریئر کا آواز دو ہزار اٹھارہ میں انڈیا انڈر انیس کی سری لنکا کے خلاف میچ میں نمائندگی سے کیا تھا اس کے بعد دو ہزار اکیس میں انہوں نے ڈومیسٹک ٹرکٹ ٹورنمنٹ سید مشتاق علی ٹرافی میں ممبئی کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا ڈومیسٹک ٹی بی سٹیڈیو ہریانہ کے خلاف کیا سنہ ایک ہزار نو سو ننانوے میں پیدا ہونے والے نوجوان پیسر نے دو ہزار بائیس میں انڈیا کے سب سے بڑے ڈومیسٹک ٹرنامنٹ رنجی ٹرافی میں راجستان کی جانب سے اپنی پہلی ڈومیسٹک سنچری بھی بنائے گزشتہ سال انہوں نے ڈومیسٹک ٹیم ممبئی کو چھوڑ کر گواہ میں شمولیت اختیار کی جہاں وہ گواہ کی طرف سے سید مشتاق علی ٹرافی کھیلتے ہیں اگر آئی پی ایل کی بات کی جائے تو دو ہزار اکیس میں لگنے والی بولی میں آئی پی ایل ٹیم ممبئی انڈیاں نے انہیں بیس لاکھ انڈیاں روپے میں خریدا تھا تاہم وہ اس سیزن میں انجری کے بائیس نہیں کھیل پائے تھے اسی طرح دو ہزار بائیس میں ایک مرتبہ پھر ارجن تندولکر کو ممبئی انڈیاں نے تیس لاکھ روپے میں خریدا لیکن انہیں کسی بھی میچ میں نہیں کھیلائے گیا دو سال کی ٹیم کے ساتھ رہنے کے بعد اتوار کے روز آئی پی ایل میں کوئی کتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف انہیں کپتان روہد شرما نے ویڈیو کے پہنائی ارجن تندولکر نے ممبئی انڈیاں کی نمائندگی کرتے ہوئے دو اور کرائے اور سترہ دیئے اور کوئی وکیٹ نہیں لی دوستو دیکھا جائے اس بار ان کا ستارہ چمکتا ہے کہ نہیں چمکتا دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکراب ضرور کیجئے ملتے ہیں